اسلام علیکم کیسے آپ لوگ کو امید ہے آپ خیرد سے ہوں گے تو ایک اور ویڈیو آپ کے خدمت پر حاضر ہے اس ویڈیو میں میں آج کوش کروں گا کہ آپ کے ساتھ ڈیلیوری ایپ کے حوالے سے بتا دوں جو نینجا نام ہے میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے تو اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈیلیوری پر کام کس طرح ہوتا ہے نینجا پر تو ٹیو اور اگر شیفز کا آپ کو نہیں پتا تو اس میں میں نے ویڈیوز دیمی ہوئے آپ جا کے وہاں سے ویڈیوز کو دیکھ سکتے اس میں شیفٹنگ کے حساب ہے کہ ساؤتھ بھی ہے سنٹرل بھی ہے اور نورت بھی ہے تو آپ پر ٹیپینڈ کرتا ہے کہ جس ایریا میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ ایریا سیلیکٹ کر کے اسی ایریا میں آپ کو جانا ہوگا تو آپ جو ہے وہاں پر آرڈر لے سکتے ہیں آپ کو آرڈر آئیں گے اب یہ دیکھیں مکڈاللز کے سامنے میں کڑا ہوں تو آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ مکڈاللز ہے بلکل سامنے میں اس کے میک ڈالرز کے سامنے کڑا ہوں اور ویٹ کر رہا ہوں یہ سامنے جو انہیں بابت ہوما ہے یہ یہ ایریا ہے تو ویٹ کرتا ہوں تو چلو ویٹ کرتے ہیں میں ویٹ کرتا ہوں ایپ میں آن کی ہوئی ہے تو دیکھتے ہیں آرڈر آج آئیتا پہلے میں آپ کو طریقہ کار بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو ہے نا مجھے آرڈر ملا ہوا ہے دیکھتا ہوں میں اس کو اپن کرتا ہوں اس کو کلک کریں گے اب یہ دیکھیں یہ جو ہے نا مجھے ملا ہوا ہے کوڑوں سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو سٹارٹ کریں تو اس کو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں پھر یہاں پہ آپ کو نظر آئے کا مارکس کمپلیٹ میب اور آئیٹمز تو میب میں سٹارٹ کرتا ہوں اب دیکھتے ہیں کہ لکیشن کارا پہ ہے یہ بالکل نزدیک ہی ہے تقریباً پانچ میلٹ کا فاضلہ ہے تو لیٹس اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں لیٹس سٹارٹ ٹھیک ہے تو جاتے ہیں یہ دیکھیں میں جا رہا ہوں اس لکیشن پہ تو بس دو منٹ کا فاصلہ ہے یہ دیکھیں میں یہاں پہ کوڑوں آرڈر ریسیو کرنے آیا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا آپ کو یہ آرڈر نمبر نظر آئے کا جو ہے اگر لوگوں کا نہیں پتا ہوتا ہے ان کیس تو آپ یہاں سے بھی چک کر سکتے ہیں کہ کون سا ہے اور یہاں پہ آپ کو یہ آرڈر نمبر اور یہاں پہ یہ آئٹم اس میں آپ کو آئٹم نظر آئے ہیں جو آئٹم جو ہے نا آپ کو یہاں سے ریسیو کرنا ہے جب آپ آرڈر ریسیو کر لے تو آپ کو یہ مارک کمکلیٹ کرنے ہوگا تو اس کے بعد آپ کو ڈیلیو بھی کی جو لکیشن ہوا جائے گی تو پھر میں آپ کو اس کے بعد بتاتا ہوں یہاں پہ کوڑوں پہ یہ دیکھیں آرڈر جو ہے نا میں نے ریسیو کر لیا ہے گاڑی میں نے یہاں پہ پارک کی ہوئی ہے کوشش کریں کہ جہاں پہ بھی آپ ڈیلیوری کے لے جائے تو گاڑی پہلے جو ہے نا اسے ہی جگہ پہ پارک کر لیں کیونکہ کبھی کبھی کبھار آپ کو مخالفہ بھی مل جاتا ہے گاڑی کا تو یہ گاڑی میں نے پارک کی ہوئی ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ جو نا میں نے آرڈر لے لیا ہے مارک کمپلیٹ یہ ہو گیا ہے اس کے بعد آپ کو جو ہے نا یہاں پہ کبھی کبھار کسی نے پکچر بھی دیا ہوتا ہے اور یہ جو ہے نا آپ کو ملا یہاں پہ آپ کو دکایت دیا جائے گا یہ ایڈریس دیا گیا ہے اور یہ لوکیشن جو ہے نا آپ کو اگر آپ پہلے سے کال کرنا چاہتے کسٹمر کو ایز یو ایش لیکن یہاں پہ جو ہے نا میں لوکیشن کو آن کرتا ہوں دیکھتا ہوں یہ کام پہ یہ تقریباً نائن مینٹس دکھا رہے ہیں مجھے یہ 4.4 کلومیٹر پہ ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں تو لیسٹ سٹارٹ جاتے ہیں ہم آرڈر کو دینے کے لئے پھر وہاں پہ جا کر میں کسٹمر کو کال کروں گا یہ دیکھو بس میں پہنچنے والا ہوں یہ لوکیشن ہے دیکھیں میں پہنچ گیا میں اب کسٹمر کو کال کروں گا وہ میں نے دے دیا ہے تو یہاں سے ہامو کریں گے ہمارا کیس کمپٹیٹ تو آرڈر جو ہے نا وہاں ہمارا کمپٹیٹ ہو جائے گا تو یہ آرڈر جو ہے نا وہ اس طرح پک کرتے ہیں اس طرح دیلیور کرتے ہیں تو یہ ایک ویڈیو دی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوئی ہوگی اس نیچہ میں اس طرح ہے کہ اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو شفٹنگ کی حساب سے آپ کر سکتے ہیں اس میں جو ہے نا اگر آپ نورت ایریا میں ہیں سنٹرل ایریا میں ہیں کبھی کے باتر ہوں گا کبھی کبھار اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کو آرڈر مل جاتے ہیں تو وہ آپ کو آرڈر مل جاتا ہے تقریباً چار پانچ کلومیٹر آپ شفٹ سے باہر چل جاتے ہیں جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آپ واپس پہ آ سکتے ہیں اور اس پہ جو ہے نا ریٹ اس طرح ملتا ہے کہ اگر آپ کو وہ ریٹ تقریباً منیمم تیر ریال ہوتا ہے لیکن اگر آپ ون کلومیٹر جتنا آپ زیادہ جائیں گے ون کلومیٹر کی حساب سے آپ کو ون پائنٹ فائف ریال وہ آپ کو چارج کریں گے تو اگر زیادہ کلومیٹر ہوتے ان کیس ٹین کلومیٹر ہوتے تو اس حساب سے وہ آپ کو ریٹ دیتے ہیں تو ان کا ریٹ اس کمپیر دوسرے ایپ سے کافی اچھا ہے تو ان کے ریٹ جو ہے نا وہ اس وجہ سے اچھے ہیں اور دوسری ہے بات کہ کبھی کبار آپ اس ان کیس اگر میں الملز میں ہوں تو کبھی کبار آپ کو الملز میں ہی آپ کو زیادہ آرڈر مل جاتے ہیں تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کبھی کبار کبھی کبار آپ کو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آپ کو پک کرنے کے لیے لوکیشن زیادہ مل جاتی ہے مطلب دور ہوتا ہے چیس سات کلومیٹر یا آٹھ کلومیٹر تو یہ ہے کہ اگر آپ کو کلومیٹر زیادہ مل جاتے ہیں لیکن آپ کو پیر فیر جو ہے نا چارجز آپ کو اچھے ملتے ہیں اس کے جو ہے نا آرڈر اچھے ہیں اور دوسری یہ بات کہ اس پہ اگر آپ ارننگ ان کیس آپ کو ہو جائے آپ کی ارننگ ہو جائے تقریباً ٹین ڈیرز بات ترٹین ڈیرز کو یہ آپ کو پیمنٹ سینڈ کر دیتے ہیں اس ٹی سی پے پہ اس ٹی سی پے نہیں ہے تو پہلے اس ٹی سی پے بنا لیں کیونکہ دوران آپ کو اس ٹی سی پے نمبر دینا ہوگا جس پر آپ کو اس ٹی سی پے ہے تو وہ نمبر آپ میں دے دیں تو وہ کافی بہتر ہے تو یہ جو ہے نا یہ طریقہ کار ہے ڈیرز بری کار جتنا آپ کام کرے گئے اس پر آپ کا اس جس رہی ہے بات اس میں یہ فائدہ میں نے دیکھا ہوا ہے بینیفیٹ یہ ہے کہ اس میں میں نے اور آرڈرز بھی کیے تھے تو اس میں میں تقریباً کم سے کم میں دو سو کلومیٹر جاتا تھا دو سے دو سو پچاس کلومیٹر دو سو اسی کلومیٹر آپ کو تے کرنا ہوتا ہے لیکن اس میں میں نے دیکھا ہوا ہے کہ اگر آپ بدن سو کلومیٹر بھی کام کر لیں تو آپ کافی اچھے ارننگ آپ کافی اچھی ارننگ کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے نا میرا ایکسپیرنس ہے اس کے ساتھ تو اسی وجہ سے مجھے یہ کافی بیسٹ لگا رہا ہے تو اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہو اگر آپ کوئی اور سوال پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے تو آپ مجھے کامین باکس میں بتا سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں کوش کروں گا کہ آپ کے جو ہے نا ہر کوئیسن کا انصر جو ہے نا میں آپ کو دے دوں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس فیڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ